السلام علیکم بیوئرز آج میں اپنے ون ٹو فائل کو لے کے آئے ہوں ٹیوننگ کے لئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹیوننگ میں کیسے کرواتا ہوں سب سے پہلے ہیولین کو آئل جو ہے وہ میں یوز کرتا ہوں بائیک کو اندر لے کے آ چکے ہیں اس ٹائم اسٹا جی جو ہے وہ انجن کا جو پرانا آئل تھا اس کو نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ٹیوننگ کرانے کا گیپ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آئل جو ہے وہ کافی کم جو ہے وہ بچا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی باہر نکل چکا ہے اور جتنا آئل ہونے چاہیے عام طور پر اس سے جو ہے کافی کم نکلا ہے تو اس وقت جو ہے اسٹا جی بیٹری نکال رہے ہیں تاکہ بیٹری کی بھی مینٹیننس کی جا سکے اس کی وجہ چارجنگ بھی ہوتی ہے اور اس کا پانی بھی چیک کیا جاتا ہے ویسے میں نے کچھ عرصہ پہلے کروایا تھا لیکن اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس کی سنبھال ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے بچہ کھول رہا ہے جی چین کا کور اور استاد محترم اس وقت فلٹر کا کور اتار رہے ہیں فلٹر کا ویسے کافی برا حال ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے وہ پیٹرول سے دھائیں گے اور صفائی کریں گے اس کی بہترین کر کے یہ دیکھیں عام طور پر گاڑیوں کا جو ہے فلٹر چینج کیا جاتا ہے لیکن بائیک کا فلٹر جو ہے وہ دھو کے پھر لگا جاتا ہے یہ پلگ کو صاف کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو ہے ایوریج بہتر کی جا سکے صاف کر کے پلگ کو واپس لگائے جا چکا ہے اور اس ٹائم دیکھیں اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں استاد محترم اس کے بعد دیکھیں جی فلٹر کا جو اندر والا ہے جس کی اوپر فلٹر چڑھا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پیٹرول سے دھویا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ مٹی ہونی ہے اور فلٹر کو بھی اچھی طرح پیٹرول سے دھوک کر سکھانے کے لئے لکھ دیا جائے گا اس کے بعد یہ انجن کا جو کور ہے لیپ سائیڈ والا وہ اتار رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ڈلٹی ہے یہ گریس پرانی اور سارا کچھرہ لگا ہوا ہے اس کو بھی پیٹرول سے دھویا جائے گا اور جو یہ چین ہے اس کی بھی منٹیننس کی جائے گی یہ دیکھیں ہیولین کا آئل جو ہے وہ اب انجن کے اندر ڈال دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے ہمارا وان ٹو فائب جو ہے وہ فریش ہو جائے گا کچھ عرصے کے لئے یہ بھی کہے گا شکر ہے یاد آگیا میرے مالکوں کو اس میں آئل بھی ڈلوانا ہے تو آئل جو ہے وہ ہیولین کا اچھا ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا ہے مکمل طور پر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اب باری ہے جو پیچھے والا ویل ہے اس کو کھولا جائے گا اور اس کی جو ہے مینٹیننس وہ بھی کی جائے گی پچھلا ویل جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور اس کا جو ہے استاجی ہب نکال رہے ہیں ہب نکالنے کے بعد اس پہ جو پیڈ لگے ہوئے ہیں لیدر جن کو کہتے ہیں بریک لیدر تو اس کو گریس بھی دیں گے اور ان کی جو ہے اندر سے صفائی بھی کریں گے ریگ مال سے تاکہ جو اس میں کچھرا ہے بریک لگا لگا کے یا دوسری ڈسٹ ہے وہ صاف ہو جائے گی اور ویل جو ہے ایک دفعہ فریش ہو جائے گا یہ دیکھیں اندر سے بھی جو کچھرا لگا ہوا ہوتا ہے ویل کو وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا آپ نے بتانا ہے آپ جو ہے اپنے بائیک میں کون سا آئل یوز کرتے ہیں اور ہمارے جو استاد محترم ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں باقی جو ہے یہ دو ہزار گیارہ مارڈل ہے میرے پاس دو ہزار گیارہ سے ہی ہے اور آج دو ہزار چوبیس ہے تو میں انہی سے ہی اپنے گاڑی کا کام کرواتا ہوں تو بہت ہی سے برست کام کرتے ہیں یہ بریک لیدر اور سارا کچھ مینٹیننس کرنے کے بعد اب جو پچھلا ویل ہے اس کو فٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ کر دیا گیا ہے اس کو اور یہ جو ہے اب چیک کر رہے ہیں ویل کو کہ اس میں کوئی وائبریشن یا کسی قسم کا کوئی اور کام تو نہیں ہونے والا بعض اوقات جو ویل ہے وہ وائبریٹ بھی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سیٹ کرانا پڑتا ہے لیکن اس کی سمکہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کو اپنے بائک کو یہ دیکھیں جی زبردست بلکل کلیر جو ہے ویل صاف چل رہا ہے اس کے بعد جو ہے ریفریشمنٹ بھی آگئی ہے کام بھی ہو رہا ہے اچھا ہے بھی ساتھ انجوئے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد بیٹری کی جو ہے چارجنگ بھی ہو گیا اس کا پانی بھی جو ہے وہ آل ریڈی کمپلیٹ ہی تھا تو اس کو دوبارہ فٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس کی جو تارے ہیں وہ دوبارہ کنٹ کر دی گئی ہیں اور انجن جو لیفٹ سائیڈ والا وہ کھولا تھا اس کا کور اس کو جو ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح ساف کر رہے ہیں اور چین کور پہ جو گریس اور کچھرہ لگا ہوا تھا اس کو بھی پیٹرول کے ساتھ بہترین کر کے جو ہے صفائی کی جا رہی ہے یہ دیکھیں کچھرہ جو ہے اوپر والے کور میں اور نیچے والے کور میں بھی جمع ہوتا ہے جس سے وہ کچھرہ صاف ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے کور جو ہے وہ سوک چکا ہے یہ فلٹر جو ہے سوک چکا ہے اس کے بعد اس کو لگا رہے ہیں فلٹر کو فلٹر کو واپس لگا کر اس کے بعد جو ہے اوپر اس کا کور جو ہے وہ لگا دیا جائے گا کور جو ہے اس پازی نے پھائے ہوا ہے اس کو اب دوبارہ لگا کے فٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے ٹاپے کو صاف کر کے دوبارہ لگا رہے ہیں لیفٹ سائیڈ والا ٹاپا جس میں بیٹری ہوتی ہے یہاں کا کام ختم ہو چکا ہے اس کے بعد واپس جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے اس کے بعد جو انجن کا کور ہے اس کو بھی لگا دیا گیا ہے کور بھی کہہ سکتے ہیں ٹاپا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد چین کی باری آئے گی چین کو گریس بھی دیں گے اس کی آئلنگ بھی کریں گے اور اس کو صاف بھی کریں گے اس کے جو چین کور ہیں ان کو آلریڈی صاف کیا جا چکا ہے چین جو ہے وہ ہلکا پھلکا لوس بھی تھا اس کو بھی ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ آئل بھی دے رہے ہیں تاکہ اس میں جو باز وقت سوکنے کی وجہ سے شور آنے لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انجن کا کور اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست کام ہو گیا ہے بائک کا اب اس کا جو ہے اگلا ویل کھولا جائے گا اس کی مینٹیننس کی جائے گی بالکل اسی طرح جس طرح کے پچھلا جو ہے ویل کھولا گیا تھا اگلے ویل سے بھی جو ہے وہ ہب نکالا جائے گا اور اس کی مینٹیننس کی جائے گی یہ دیکھیں اگلا ویل جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اس کا ہب دیکھیں اسی طرح اس کے بریٹ لیدر جو ہے اس کی صفائی کی جائے گی تاکہ اس میں جو کچھرا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے یہ دیکھیں بلکل سیم وہی پروسیجر ہے جس طرح پچھلے ویل کا کیا گیا تھا بلکل اس کو جو ہے وہ بہترین کر کے واپس لگا دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اب ویل کو دوبارہ فٹ کیا جائے گا پیچھے واپس یہ دیکھیں فٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں جس طرح کھولا تھا ویسے ہی اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے ویل کو تاکہ اس میں کسی قسم کی وائبریشن یا کوئی ایشو نہ ہو دوستو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بہت شکریہ دوستو ٹیننگ کرانے کے بعد میں سیدھا لے گیا تھا اس کو سورے سٹیشن پہ اور اس کو دھلوا کر بلکل چکا چک وی آئی پی بنا دیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میرا جو ٹیننگ کا کام ہے وہ کیسا تھا اور اب جو ہے میرا بائیک کیسا لگ رہا ہے تمام دوستوں کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ